کرونا سے بچاؤ کے لیے بیس نکاتی ایسو پیس پر عمل درامت کا عظم کمیشنر کے مختلف مساجد کے دورے سماجی فاصلے کے لیے نشانات لگانے کے عمل کا جائزہ لیا مساجد میں تین فٹ چڑائی اور چھے فٹ لمبائی کے فاصلے پر نشانات لگانے کا عمل جاری بیس نکاتی عمل درامت پر کروانے کی ذمہ داری کمیٹی کی ہوگی قاتل کرونا مزید دو جانے نکل گیا جنہ ہسپتال میں ساٹھ سالہ مریض اور میوہ ہسپتال میں خاتون دم دھوڑ گئیں مریض وینٹی لیٹر پر تھا ایم ایس جنہ ہسپتال لاہور میں چوہتر نئے کیس ریپورٹ مریضوں کی تعداد ساسو بہتر ہو گئی پنجاب میر میں وائرس سے متاثرہ چار ہزار پانچ سو نوے مریض راورپنڈی میں ایک سو پشانوے مریض گجرات میں ایک سو چھاسٹھ گجرہ والا میں ایک سو پندرہ سیالکوٹ میں پچاسی فیصلہ باد میں باون کسور میں اکی آون مریض ریپورٹ دو ہزار ساسو باون مریض کرنٹینہ سینٹر میں منتقل پنجاب میں کرونا سے امواد کی تعداد چھپن ہو گئی وزیر علا پنجاب کا ٹوئی مشکل کی گھڑی میں اچھی خبر ملتان میں چھبیس اور ڈیرہ غازی خان میں بارہ ڈاکٹر سے ہتیاب ہو گئے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران لاہور کے چار ہسپتالوں میں کرونا کے مزید پینسٹھ کنفرم مریض سے ہتیاب نوہ ہسپتال میں ایکسپو سینٹر پی کل آئی اور چلڈن ہسپتال میں مریض زیر علاج تھے مریضوں کا سے ہتیاب ہو کر واپس جانا خوش آئند ہے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سے متعلق مشاورت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے قبل پنجاب حکومت متحرک رمضان میں کون کون سے کاروبار کھولیں گے حکومت کی کمیشنر کو تجاویز دینے کی ہدایات وزیر علا پنجاب سے فارشات قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کریں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت شہروں میں پولیس ناکوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ ناکے ختم، دبل سواری کی خلاف ورزی، مارکیٹوں میں گہمہ گہمی، جزوی، لاکڈاؤن، بے سوچ، شہری بلا روک ٹوک، سڑکوں پر نکلنے لگے مال روڈ، جیل روڈ، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو، کرتبہ چوک پر ٹرافک کر رش سباجی فاصلہ رکھنے میں بے احتیاطی کرونا پھیلنے کا خدشہ تاجروں کی بے احتیاطی، ہارڈ ویرز اور ٹولز کی بڑی مارکیٹ میں جزوی کاروبار برانتھ روڈ پر دکاندار شٹر ڈاؤن کر کے کاروبار کرنے لگے تاجروں اور گاہکوں کا رش، حکومت چار دن کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت دے سانتیں کھول دیں، پرزاجات کی مارکیٹ بند ہے جنرل سیکرٹری انجومن تاجران برانتھ روڈ، زیشان خلید مساجد میں حفاظتی اقدامات بارے ایک لمحے کی کتاہی کی گنجائش نہیں علماء ہر صورت حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں واباس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں گورنر پنجاب، چودری سرور سے چیف سیکرٹری کی ملاقات رمضان المبارک میں اقدامات بارے بریفنگ لاغ ڈاؤن میں ریلیف 29 روز بعد آزازی ریکارڈ سینٹر کھل گئے فرد، زمانت اور انتقال کے لیے 24 گھنٹے قبل ہیلپ لائن پر ٹائم لینا ہوگا پہلے ٹائم لینے والوں کو اگلے روز فرد اور انتقال جاری کیا جائے گا تمام سٹاف کو ہینڈ سینٹائزر اور ماسک گلوز پہننے کی بھی ہدایت زخیرہ کی گئی سولہ ہزار اکتیس ٹرن چینی ضبط کر لی گئی تین ماہ میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے پہبانے پر کارڑوائیاں کی گئیں آٹا چینی، گھی، چاول سمیت، دیگر اشیاں بڑی تعداد میں قبضے میں لے لی گئیں ضبط شدہ اشیاں کی مالیت تین ارب روپے ہے سو روپے والی چیز ایک ہزار روپے میں فروف نہیں کرنے دیں گے صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کمیشنر اور سی سی پیو کی پولیس افسران اور اسسٹنٹ کمیشنر سے ویڈیو لینک کانفرنس کرونا وائرس کے پیشن ازر بیس نکاتی ایجنڈے رمضان و مبارک میں شہریوں کی سیکیورٹی کے عمور پر بات چید اور قصر امیر بینکوئٹ ہال میں وزیر جنگلات ملک اسد خوکر کی جانب سے راشن کی تقسیم ایک کروڑ روپے والیت سے خوش راشن مستحق قابام تک پہنچایا جاتا ہے راشن میں آٹا دالیں اور خجور شامل ملک اسد خوکر کا چار ہزار گھروں تک راشن کی ترسیل کا عزی موسیقی